اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو پاکستان کی کار انٹرسٹری میں کافی ساری گاڑیاں ہیں جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں جن میں صدوقی ویگنار ہے صدوقی مہران ہے اس کے بعد آلٹو ہیں اور ہنڈائی کی کافی ساری گاڑیاں ہیں لیکن کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اور یہ جو گاڑی میں آپ کے ساتھ افضلات شیئر کرنے والا ہوں یہ بھی انہی گاڑیوں میں سے ایک ہے جس نے پاکستان کی کار انٹرسٹری میں کچھ زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا لیکن یہ جیپینی گاڑیاں ہیں جس کے پاس بھی یہ گاڑی موجود ہے وہ بندہ اس کو دوبارہ سیل آٹ نہیں کرنا چاہتا یہ گاڑی ایک یوسٹ ٹینڈیشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی ساری ڈیٹیلز اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آج کل جتنی ماہنگائی ہے اس حساب سے یہ گاڑی کافی سستی مل رہی ہے تو اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے گا تمام تر معلومات ویڈیو میں موجود ہیں دوستو یہ سبارو سٹیلا گاڑی ہے پیٹرول پہ یہ گاڑی استعمال ہوتی ہے اس کا انجن کافی پاور فل کنڈیشن میں موجود ہے دوہزار تیرہ موڈل ہے یہ لیکن دوہزار اٹھارہ میں اس گاڑی کو امپورٹ کیا گیا ہے سبارو سٹیلا موو اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن اس گاڑی کی پاور سٹیرنگ اس گاڑی کا پاور ونڈوز ہیں اور جو فیول ایوریج ہے دوستو اس کی تقریباً سولہ کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے اس گاڑی کی فیول ایوریج بتائی کی ہے مکمل طور پر ایک فیملی کے استعمال میں رہی ہے ٹوٹل اٹھتر ہزار کلومیٹر اس نے اپنی مائلیج کمپلیٹ کی ہے اس گاڑی کے بارے میں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریم کلر میں یہ گاڑی موجود ہے اور الائرم موجود ہے اگر آپ گاڑی کو دیکھیں تو بلکل زبردست کنڈیشن میں موجود اس گاڑی کی جو شیپ ہے وہ سینٹرو والی ہے جس طرح سینٹرو پلس کی شیپ ہے تقریباً اس سے ملتی جلتی اور ویگنار جیسی اس کی شیپ ہے انجن اس کا آپ دیکھیں تو بہترین قسم کا ہے ای 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 ف آئی انجن ہے پیٹرول پر یہ گاڑی میکسیمم استعمال ہوئی اگر آپ بیک سائٹ پر ڈگی کی سپیس دیکھیں تو اس میں سین ویگنار کی طرح کافی ساری سپیس موجود ہے آپ ڈگی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے اور ابھی راہور میں موجود ہے اور لاہور کے نمبر سے ہی ریجسٹرڈ ہے یہ گاڑی آپ اس کا ڈیش بورٹ دیکھیں تو مکمل طور پر آپ کو سکرین پر ڈسپلی ملے گا تقریباً سات انچ کا آپ کو اس کا گئر سسٹم سارا ملے گا اس کے علاوہ اس میں اے سی اور ہیٹر بہترین کام کرتے ہیں کیونکہ جو مہران گاڑی ہے یا آلٹو گاڑیاں ہیں ان کے اے سی اتنے زبردست نہیں ہوتے لیکن یہ جو گاڑیاں ہیں دوستو ان میں اے سی بہت پرفیکٹ کنڈیشن میں کام کرتا ہے ہیٹر بہت زبردست کام کرتا ہے اور انجن پر بھی دباؤ نہیں پڑتا اس کی فیول اکانوی میں نے آپ کو بتا دی تقریباً سولہ کلومیٹر ہے اور اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کلیر ہیں مالے کا کہنا ہے کہ کسی امرجنسی میں اس کو سیل اٹ کرنا چاہتے ہیں تقریباً انہوں نے ڈیمانڈ اس کی ساڑھے چودہ لاکھ روپے کی ہے لیکن یہ گاڑیا آپ کو تیرہ لاکھ میں ایزیلی مل سکتی ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ کو مالک کا موبائل نمبر کومنٹ سیکشن میں کر لیا کریں تاکہ ان فیچر آپ کے لئے کوئی پرابلم نہ ہو ہمارا کسی بھی گاڑی کے مالے کے ساتھ کوئی ڈیریکٹ رابطہ نہیں ہوتا یہ تمام طرح معلومات آپ کی آسانی کے لئے اور آپ اگر کوئی گاڑی تلاش کر رہے ہیں تو آپ کی ہیلپ آؤٹ ہو جائے اس لئے شیئر کی جاتی ہیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ